موسیقی نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جتنا بھی سٹاف ہے وہ مقرر ہے جو ٹائم میں گیا دفاتر کی اس وقت پر پورے اس وقت پر مکمل طور پر تمام دفاتر کھلے ہونے چاہیے اور تمام جو ملازمین ہیں انہیں وقت پر آنا چاہیے اس کے علاوہ ایک اور نوٹیفکیشن ہے جو کہ حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا جس میں آج کل تمام پورے پنجاب کے ہر ڈسک سے بیس سے زائد جو سکولز ہیں ان کو وہ پرائیویٹ کیا جا رہا ہے تو اس لیے اس حوالے سے خبر آئی ہے کہ اب ان کا جو سسٹم ہوگا پورا کا پورا سسٹم ہوگا وہ بائیو میٹرک ہوگا اور انہوں نے اس پر عمل درامت شروع کرتے ہوئے ان سکولوں کو جیسے ہینڈ آور کیا گیا ہے تو ان میں نئی اصلاحات لاتے ہوئے پہلا قدم یہ کیا ہے کہ فوری طور پر بائیو میٹرک حاضری کر دی گئی ہے کہ آپ بائیو میٹرک طریقے سے حاضری لگائیں گے جیسے انگوٹھے سے لگائی جاتی ہے اور اسی طریقے سے واپس آئ میں گیا سکول کی ساڑھے ساتھ بجے اور آپ آ رہے ہیں ساتھ پینتیس پہ چالیس پہ یا آٹھ بجے جو یہ سلسلہ نہیں ہوگا ایف بی آر کی طرف سے جو نیک نوٹفکیشن جاری ہو ہے جس میں انہوں نے تمام ڈیٹیلز گراس سیلری کے اوپر آپ کو کتنا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا اس کے مکمل ڈیٹیل انہوں نے جاری کر دی جس میں انہوں نے بتایا کہ جیس چھے لاکھ سلانہ تو آپ کو ماف کیا جاتا ہے لیکن اس سے آگے اگر چلیں تو چھے لاکھ سے لے کر ب ہائی پرسنٹ دینا پڑے گا جو اکسیڈ کرے گا چھے لاکھ سے زیادہ اور اس کے علاوہ آگے چلیں تو بارہ لاکھ سے چوبیس لاکھ تک بارہ لاکھ سے لے کر چوبیس لاکھ تک جو ہے وہ سلانہ اگر آپ کی انکم ہے تو اس پر بھی آپ کو وہ کہتا ہے پندرہ لاکھ سے اگر ساڑھے بارہ پرسنٹ اماؤنٹ آپ کو جو اکسیڈنگ ہے وہ بارہ لاکھ سے زیادہ ہونے کی صورت میں آپ کو ساڑھے بارہ پرسنٹ ٹیکس آج کل ٹیکس آپ دیکھیں کہ آپ کی تن خائن جیسے ہی بڑی ہیں آپ کو ٹیکس پانچ پانچ چھے زار دس دس ہزار تک جو ٹیکسز ہے مہانہ کو ٹوٹی شروع کیسے تمام ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں جس میں ٹیکس کی ریشو کا بقیدہ طور پر ذکر کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آگے چلیں تو آگے ایک نوٹیفکیشن ہے وفاقی حکومت کے بارے میں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کے گریٹ سترہ کے سپریٹنڈنٹ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں بھی اگزیکٹیو ال لانس لینے کا لینے کا بڑا مطالبہ سامنے آ گیا انہوں نے کہا جی باقی تمام کو ملتا ہے تو ہمیں کیوں نہ دیا جائے اچھا کہاں گے حکومتی دعوے ملازمین بتیس ہزار پر تنخواہ کو ترس گئے حکومت نے یہ دیکھے کہ یکم یعنی جولائی سے یہ نوٹیفکیشن ایشو ہونا تھا لیکن ابھی تاکہ یہ نوٹیفکیشن ایشو نہیں ہوا مختلف وفاقی حکومت نے نہیں کیا اس کے علاوہ مختلف جو صوبے انہوں نے کیا کچھ صوبوں نے اس کے بارے میں کر دیا ابھی تک بہت سارے پنجاب تک پنجاب اور بہت سارے صوبے ہیں جہاں پہ ابھی تک بتیس ہزار کا نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا پر ای آئیے میں دو سو دس بھرتیوں کے لیے پچیس ستمبر کی درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں پاکستان کی قومی ائر لائن پی آئیے میں دو سو دس حسامیوں کی بھرتی کا آغاز کرتی ہے ذراعہ کے مطابق سپریم کورڈ کے جاسے پانچ سال کے وقفے کے بعد ایک سالہ قابل توسیح کنٹریکٹ پر دو سو دس حسامیوں پ ہوئی تھی اور اور فضائی میں زبانوں کی آخری بھرتی دو ست سترہ میں ہوئی تھی اس کے بعد کوئی بھرتی نہیں ہوئی اب یہ بھرتی ہونے جا رہی تھیں